السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرات آج کل ایک ویڈیو بہت فیس بک اور یوٹیوب پہ عام ہو رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جادوگر کی پہچان کے نام سے بتایا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام پوچھ لے تو سمجھ لینا وہ پکا جادوگر ہے یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان کہ جادوگر کیسے ہوتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے علم العداد یعنی عداد بغیرہ جو لکھ کر کے تعویز بغیرہ پر دیتے ہیں وہ بھی جادوگر ہے تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں پرانو حدیث سے پیش کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ جادوگر کون ہوا کرتے ہیں اور کیسے ہوا کرتے ہیں جیسے سور بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودی لوگ جادوگر سمجھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نبیوں میں ذکر کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی تھی وما کفر بسلیمان ولیکن الشیطان کفرو کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا یعنی جادوگر جو ہیں وہ کافر ہیں تو وہ حضرت سلیمان کو جادوگر سمجھتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں تو وہ کافر ہیں تو اللہ تعالی نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان کافر نہیں بلکہ وہ تو نبیوں میں شامل ہیں ہاں لیکن شیطان جو ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہے جادو کر کے جادو کی بنیاد پر کافر ہو گئے تو سب سے پہلے جادوگر جو ہوا کرتا ہے تو جادو کی حقیقت کیا ہے جادو کسے کہتے ہیں تو جادو کو علماء اکرام نے فرمایا کہ جادو وہ ہے جو کہ کیا ہے ایک نظر بند ہوا کرتا ہے نظر بند ہوا کرتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے لاتھیاں اور رسیاں ڈالی تو اصل میں وہ لاتھی تھی لیکن کیا ہے ان لوگوں کا نظر بند کر کے وہ ایسا محسوس کرایا جا رہا تھا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہے سام بند کر کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے آنکھوں سے پردہ کو ہٹایا تو معلوم پڑ گیا کہ وہ کیا ہے رسی ہے تو جادوگر جو ہوا کرتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے نام کے ساتھ اگر اس کی ماں کا نام پوچھ لیا جائے تو وہ جادوگر ہے ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ ان کی ماں کا نام پوچھ لیا جائے تو وہ جادوگر ہے جادوگر کی پہچان قرآن و حدیث میں ایسی بتائی نہیں گئی کہ جادوگر کیا ہے جادوگر جو ہوا کرتا ہے وہ کفریہ کلمات اور جو کفریہ چیز شرکیہ کلمات کو پڑھ کر کے لوگوں کے اوپر میاں بی بی میں تفریق پیدا کرتے ہیں میاں بی بی کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہے اس کو جادوگر کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی کے نام کے ساتھ اس کے ماں کا نام پوچھ لیا جائے اور اس کو جادوگر کہا جائے تو یہ دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہ پائے گا جو کہ کیا ہے ان کو جادوگر نہ کہا جائے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ بات آ جائے گی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث پاک اٹھا کر کہ بہت سارے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے باوجود پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری ماں کا نام کیا ہے تو کیا اس پوچھنے کی بنیاد پر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہو حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے تو لہٰذا جو ویڈیو میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ جنات ان کے ماں کے نام سے پہچانتے ہیں اور وہ کیا ہے ان کو حرامی سمجھتے ہیں تو یہ سب کیا ہے بلکل اپنی طرف سے منگھر باتیں ہیں اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے خود کو تو اہل حدیث کہتے ہیں لیکن کیا ہے جب ان کے دلیل کی بنیاد آتی ہے تو کیا ہے اپنی منگھر باتیں پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جنات کے بنیاد ہے تو کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا اس کا ثبوت نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام پوچھ لیا جائے تو اس کا ثبوت وہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا ہاں جادوگر وہ ہے جو کہ کفریہ کلمات کے ذریعے شرکیہ کلمات کے ذریعے یعنی ایسا کلمہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کلمات کو استعمال کر کے اگر کوئی شخص کسی پر جادو کر رہا ہے تو اگر وہ جادو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ جادوگر کیا ہے کافر و مشرق ہے اور اس کا اسلام بائیکارٹ کرتا ہے ایک تو یہ بات ہوئی دوسرا اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے عدد بتا رہا ہے تو وہ عدد کرنے والا بھی جادوگر ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سات سو چھاسی کے عداد وہ ہرے کرشنا ہرے راما کے عداد ہیں اور اس عداد کا کوئی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ علم العادات کا تعلق حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بیزاوی کی روایت ہے علامہ امام ناصر الدین شیرازی بیزاوی علیہ رحمت و رزوان تفسیر بیزاوی آیت نمبر ایک سورہ بقرہ کے آیت تفسیر کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ حروف آداد نکالنے کا ثبوت احادیث شریفہ سے ہے وہ ذکر کرتے ہیں علامہ ناصر الدین بیزاوی کے احادیث شریفہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب یہودی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی یہودیوں نے جب علیف لام سنا علیف لام سنا تو حساب کیا اور کہا ہم اس دین کو کیسے قبول کریں جس کی مدد صرف 71 ایئرز کی ہوئے ایک ہتر سال کی ہوئے تو اب ایک ہتر سال کیسے اس کو پہچانا گیا کہ علیف کے ایک ہوتے ہیں آداد لام کے تیس ہوتے ہیں آداد اور میم کے چالیس آداد ہوتے ہیں تو چالیس اور تیس ستر اور ایک ایک ہتر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس یہودی نے کہا کہ ہم اس دین کو کیسے ہم قبول کریں جس کی مدد صرف ایک ہتر سال ہے یعنی 71 ایئرز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہود نے کہا کہا اس کے علاوہ بھی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیف لام میم سواد علیف لام را یہ سن کر انہوں نے کہا آپ نے ہم پر مشتبہ کر دیا ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کن کا لحاظ کریں نہیں جانتے کہ ان میں سے کن کا لحاظ کریں اب ذرا اس حدیث سے کیا معلوم ہوا یہ معلوم ہوا کہ یہ علم اہد نبوی میں بھی موجود تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی علم العداد موجود تھا تو جب علم العداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا تو اگر یہ شرک اور بدت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو کہتے کہ یہ عادات کیوں نکال رہے ہو یہ عادات کیوں نکال رہے ہو اللہ کے نبی مسکراتے نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ علم العادات کا کچھ نہ کچھ تصور ہے اسلام میں تو اسی بنیاد پر اللامہ احمد بن مصطفیع المعروف بتاش گبرہ زادہو رحمت اللہ ہے جن کا انتقال نو سو باسٹھ میں ہے اس علم کے سلسلے میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ تحریر فرمایا کہ یہ ایسا علم ہے جس سے مناسب طور پر آداد اور حروف کو ملانے کی قائفیات معلوم ہوتی ہے یہ علم العداد ایسا علم ہے جس کو ملانے پر علم الحروف اور آداد کی کیا ہوتی ہے قائفیات معلوم ہوتی ہے آداد اور حروف کی ترتیب سے مطلوب حاصل ہوتا ہے یہ مقصد کے مطابق اثر انداز ہوتا ہے یعنی جیسا مقصد اسی مقصد کے مطابق کیا ہے اس میں یہ اثر کرتا ہے اس کا موضوع آداد اور حروف ہے اس کا مقصد دنیوی اغرفی مقاصد حاصل کرنا ہے اس کی غرض و غیت اور فائدہ پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جو قرآن میں نازل فرمایا ہے وہ کیا ہے تمام کے تمام چیزیں کیا ہے شفا کے طور پر ہے اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمایا اور اس آداد کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالی کے یہ مقدس بندے یہ فرماتے ہیں کہ آداد و آداد جب نکالا جاتا ہے کسی بھی چیز کے آداد نکالے جاتے ہیں اور جس کا ثبوت حدیث پاک میں موجود ہے اور اس کا مقصد کیا ہے دنیوی اور اخروی فائدہ حاصل کرنا ہے تو اگر ہم اس آداد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آیاتِ قرآنی اور حدیثِ شریفہ سے آداد نکالے جائیں تو اس میں برکت اور تاثیر ہوتی ہے یعنی جس طرح آداد کا شمار ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ پاک کے ذریعے بتایا تو اس میں برکت کیا ہے ضرور موجود ہوتی ہے جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آداد سیون ایٹ سکس ہے یعنی سات سو چیاسی ہے تو اگر ہم اس آداد کو نکال کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آداد میں کیا ہے برکت حاصل فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی برکت کے دینے کی بنیاد پر یہ آداد میں برکت ہوئی جب یہ آداد میں برکت ہوئی تو اثر کرنے والی ذات کون ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہے تو جو جس چیز میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پدرت اثر کر جاتی ہے تو وہ چیز ہمارے لئے قابل قدر ہوا کرتی ہے تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آداد سیون ایٹ سکس ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہرے کرشنا ہرے راما کے نمبر ہیں تو دراصل میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ علم العادات کا علم ان کو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ہرے کرشنا ہرے راما کے یہ نمبر عادات ہوئی نہیں سکتے کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سب سے پہلے با ہے اس کے عادات دو ہیں سین ہے اس کے عادات ساٹھ ہیں میم ہے اس کے عادات چالیس ہیں تو اس کے عادات چالیس ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ ہے پورے اللہ کے عداد سکسٹی سکس ہیں الرحمن میں علیف لام اس کے عداد ٹھٹی ون ہے علیف لام کے عداد ٹھٹی ون ہے را کے عداد دو سو ہیں اور ہا کے عداد آٹھ ہیں اور میم کے عداد چالیس ہیں نون کے عداد پچاس ہیں پھر اس کے بعد الرحیم میں علیف لام کے عداد ٹھٹی ون اور را کے عداد دو سو ہا کے عداد آٹھ یا کے عداد دس میم کے عداد چالیس اگر ان تمام کو ملائے جائے تو سیون ایٹ سکس ہوتا ہے تو اگر یہ قرآن و حدیث کے مطابق جو علم العادات کا تصور ہے تو اگر اس عادات کو لکھ کر یعنی سیون ایٹ سکس کو لکھ کر بسم اللہ کے بجائے اگر سیون ایٹ سکس یہ لکھ رہا ہے اور لکھنے والا یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم العادات میں کیا ہے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے تو قسم خدا کی اللہ کے طاقت و قوت عطا کرنے کی بنیاد پر یہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اب جو لوگ تو معلوم ہو گیا کہ علم العادات کا بھی تصور قرآن حدیث میں موجود ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ جس نے ماں کا نام پوچھ لیا وہ جادوگر ہے اور اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو لہٰذا یہ دونوں کی نفی ہو گئی جو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے تو جب ان دونوں کی نفی ہو گئی تو صرف اپنی ذہن سے یہ کہنا کہ کیا ہے یہ جادوگر کی پہچان ہے یہ بالکل درست نہیں ہے رہا تعویز اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے تعویز کو لٹکایا تو اس نے شرک کیا تو اب ذرا بتائیے کہ اگر تعویز لٹکانا شرک ہوتا تو پھر صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر اپنے بچوں کی گلے میں تعویز کیوں لٹکایا کرتے تھے جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ دم کیا کرتے تھے پانی پہ دم کیا کرتے تھے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں کیا ہم ایسی چیز لکھ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں جو کہ کیا ہے اس سے ڈر محسوس کم ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہ چیز دکھلاو کہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی گئے اور دکھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اسے پڑھ کر دم بھی کیا کرو اور اسے گلے میں لٹکایا بھی کرو تو وہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اگر اللہ جو چیز بچے کے گلے میں لٹکائی جا رہی ہو اگر وہ چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن کی آیات لکھ کر لٹکائی جا رہی ہے یا اس آیات کے حدیث کے مطابق نمبرات لٹکے لٹکائے جا رہے ہیں تو اگر قرآن کے مطابق ہے تو اس کا لٹکانہ نشر کا ہے نبی دات ہے جیسے کہ دیکھئے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا چلوں امام احمد بن حنبل کی حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل جلد دو صفا نمبر 181 میں ذکر کیا کیا ذکر کیا کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند کلمات سکھائے جن کو ہم خوف اور دہشت کی وجہ سے سوتے وقت پڑھتے تھے وہ کلمات یہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بالے بچوں کو سوتے وقت ان کلمات کے پڑھنے کی تلقیم کرتے اور جو بچہ کم سن ہوا کرتا ہے کم عمر ہوا کرتا تھا وہ یہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں کیا کرتے تھے ڈال دیا کرتے تھے تو اب ذرا بتائیے کہ ان کلمات کو گلے میں ڈالنا اگر شرک ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بچے کو ان کلمات کو لکھ کر کے کیوں ڈالا کرتے تھے ہاں البتہ رہی وہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعویز جن تعویز کو لٹکانے سے منع پرمایا ہے وہ تعویز وہ تھی جو لوگ کے کیا ہے کفر و شرک پر محمول ہوا کرتی تھی یعنی یہودی لوگ ان تعویز کو کفریہ کلمات پر محمول کیا کرتے تھے شرکیہ کلمات پر محمول کیا کرتے تھے تو ان تعویز کا لٹکانا اور ان جادوگروں سے تعویز کو لینا یہ اہلِ اسلام میں بھی کیا ہے شرک اور کفر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعویز کو لٹکانے سے منع پرمایا وہ تعویز اسلام سے پہلے یہودی لوگ جو لکھا کرتے تھے وہ کفریہ تعویز تھی اور ہمارا بھی یہ نظریہ ہے لہٰذا وہ تعویز جس میں کفر و شرک ہو اس کا لٹکانا کیا ہے بلکل حرام ہے بلکل کفر ہے اور رہی وہ قرآنی تعویز جس کو اللہ تعالیٰ نے نظریہ دیا ہے کہ ننزلو من القرآن ماہ و شفا کہ ہم نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اس میں کیا ہے شفا ہے تو اگر جب قرآن پڑھنا شفا ہے تو قرآن دیکھنا شفا ہے قرآن سننا شفا ہے تو اگر قرآنی آیات کو لکھ کر کے گلے میں رکھنا پھر یہ کہاں کا شرک ہو گیا جب جس کا پڑھنا شفا ہو جس کا دیکھنا شفا ہو جس کا سننا شفا ہو تو لکھ کر کے گلے میں لٹکانا شرک ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں اگر جو لوگ کفر و شرک پر محمول تعویز دیا کرتے ہیں تو وہ تعویز کیا ہے ہمارے اہل اسلام میں بھی شرک ہے ان سے بچنا بھی چاہیے لہاں البتہ رہا کفر و شرک کے علاوہ جو قرآنی تعویز ہوا کرتی ہیں یا علم العادات جو قرآن سے ثابت ہے اس تعویز کو لٹکانا یہ نہ کوئی شرک ہے نہ بیدد ہے بلکہ اس کا ثبوت حدیث پاک کے ذریعے ہے تو جو لوگ ہم لوگوں کو بہکار رہے ہیں کہ یہ تعویز کو لٹکانا شرک ہے اور کیا ہے یہ جادوگر کی پہچان ہے کہ ایسا کیا کرتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے کہ علم العادات کا تصور حدیث پاک نے دیا ہے اور قرآن تعویز کا تصور بھی حدیث پاک نے دیا ہے کہ اور دم کرنے کا تصور بھی حدیث پاک نے دیا ہے بخاری مسلم کے حدیث موجود ہے کہ ان تمام چیزوں کو بطور تبرک اپنے گلے میں ڈالنا بچوں کے گلے میں ڈالنا قرآنی تعویز کو لٹک کر کے بچوں کے گلے میں ڈالنا عادات کو لٹک کر کے ڈالنا اگر یہ جو نہیں ہوتا تصور اس کا نہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے کہا اور اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ارے نبی تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جب تھوڑی سی بھی چیز اگر وہ اسلام کے خلاف وہ تو اللہ کے نبی منع کر دیتے ہیں لیکن کیا ہے یہاں پر منع نہ کرنے کا بنیاد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا کہ علم العداد کا تصور ہے اور اسی علم العداد کے تصور کی بنیاد پر ہم سیوریر سکس نمبر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نکالتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی دشمنی ہے رسول پاک سے اور ان عادات سے ان قرآن کریم کی آیات سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادات کو تو سیوریر سکس نہیں مان رہے ہیں لیکن کیا ہے ہرے کرشنہ ہرے رامہ کے عادات کو مان رہے ہیں یہ کہاں کا اسلام ہے ارے اسلام تو وہ کہتا ہے کہ اسلام اس چیز کے نظریے کا نام ہے جس چیز کو ہمیں قرآن نے بتایا ہمیں اسلام نے بتایا تو لہٰذا مسلمانوں بچو ان لوگوں سے جن لوگوں نے ہمیں یہ تصور دیا کہ ایسی چیزوں سے بچنا ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے اور ایسے بیانات کو سننا میں ہمارے لئے جائز نہیں ہے جس میں کہ شک و شباہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علی